یہ وہ جگہ ہے یہ وہ کونہ ہے جس کونہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو جہل اور اس کے جو ساتھی تھے بڑے بڑے جو سردار تھے اس وقت جو کہ ستر مشرقین سب کو اس کونہ کے اندر جن ملواصل کر دیا تھا تو ہم بھی لانت بھی جتے ہیں اگر یہی وہ جگہ ہے اس ابو جہل کے اوپر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی اور یہ ہیں ان صحابہ کرام کی قبر مبارک جہاں پہ ان کی تدفین ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہیں شہدہ بدر اچھا ناظرین کرام اس وقت میں موجود ہوں غزوہ بدر کے میدان میں یہ وہ میدان ہے جہاں پہ مسلمانوں اور مشرقین کے بیچ میں بہت بڑا مقابلہ ہوا تھا اور یہ اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی تھی تو اس میدان کے اندر ایک ایسا کونہ یا ایک ایسی جگہ جو کہ بدنصیبہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو جہاں نمل واصل کیا تھا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ جگہ یا وہ کونہ دکھائیں گے جس کے اندر نہ کہ صرف ابو جہل اور بھی بڑے بڑے جو سردار تھے اس وقت کے تقریباً ستر کے قریب ان کے سر جو تھے اس کونہ کے اندر پھینکے اس کونہ کو اوپر سے بند کر دیا تھا اور ساتھ ہی آپ کو ایک ایسا مبارک قبرستان بھی دکھاؤں گا جہاں پہ تیرہ صحابہ اکرام جو کہ اس غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کی قبور ہیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم ساجد رحمان اور خوش شام دیدہ آپ کو غزوہ بدر کے میدان سے تو آجائیں اس ویڈیو کو یہاں سے شروع کرتے ہیں چلیں بھی ناظرین پہلے میں آپ کو غزوہ بدر کا وہ میدان دکھا دوں جہاں پہ یہ مارکہ ہوا تھا غزوہ بدر کا یہاں پہ دیکھیں ابھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک سائن بورڈ لگا دیا گیا جس کے اوپر لکھا ہوا کہ یہ جو میدان ہے یہ وہی میدان ہے جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی قرآن پاک کی جو سورہ انفعال ہے آیت نمبر 42 اس کا حوالہ بھی دیا گیا تو آپ ویڈیو کو پوز کر کے یہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بلکل بیک سائٹ پہ دیکھیں تو یہی وہ میدان ہے جہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ تھی اور بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی تھی وہ اسی جگہ پہ ہوئی تھی ٹھیک ہے اور یہ وحد میدان ہے یا وحد زیارت ہے جس کو ابھی تک بلکل اسی طرح سے چھوڑا گیا جیسے کہ چوتہ سو سال پہلے کا میدان تھا اچھا بھی اپنا جمعہ کی ازانوں نے لگی جمعہ کی نماز پڑھ کے اس کے بعد اس ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے ہم لوگ جی خواتین و حضرات جمعہ کا وقف آیا تھا جمعہ کی نماز پڑھی ہم نے الحمدللہ آج بدر شہر میں مسجد عریش میں تو اب آپ کو پھر وہی میدان جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا کہ یہاں پہ ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے سعودی گورمنٹ کی طرف سے جو کہ تصدیق کرتا ہے جو مارکہ تھا جو جنگ تھی وہ یہاں ہوئی تھی اور یہاں پہ دیکھیں ایک چار دیواری کر کے انہوں نے تھوڑی سی جگہ کو کور کر دی ہے جس کے اندر آپ کو بہت سارے پتھر پڑے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پہ ایک کنواں وہ کرتا تھا جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ کنواں تھا جس کے اندر سب کو جہنم علواصل کیا تھا اور بہت سارے ظاہری زیارت کرنے آتے تھے اس غزوہ بدر کے میدان کی تو وہ یہاں پہ اس وجہ سے آکے پتھر یا جوتے یا اس طرح سے جو لکڑیاں وغیرہ پھینکتے تھے کہ یہاں پہ ابو جہل کو جہنم علواصل کیا تھا مسلمانوں نے قتل کر کے ایک اور یہاں پہ دوسری جگہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کنواں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جنگ تو یہیں اسی میدان میں ہوئی تھی اور جو جہنم علواصل کیا تھا وہ بھی اسی میدان کے اندر ہی کیا تھا سارے مشرقین کو جس کے اندر جو سب سے بڑا سردار تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمنت تھا وہ تھا بوجہال اس کا سر بھی اسی کنواں کے اندر پھینکتا تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جتنے بھی یہ قتل ہوئے ہیں کہ سب کے سر لے کے آؤ اور اس کونے کے اندر پھینک دو اور اس کونے کو اوپر سے بندگا دو تو ایک کونہ میں نے پہلے آپ کو دکھا دیا ہے ایک یہ کونہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دیکھیں بہت سارے آپ کو پتھر پڑے ہو نظر آئیں گے بہت ساری بوتلیں اور بھی کچھ را وگرہ پڑا ہو نظر آئے گا یہ اسی وجہ سے ہے کہ بہت سارے لوگ آتے تھے اس جگہ پہ اور انہوں نے بھی یہی سونا ہوا تھا کہ یہاں پہ کونہ تھا جس کے اندر سب مشرقین کو جس میں خاص طور پہ ابو جہل کو جانمل واصل کیا تھا تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ پتھروں سے نشاندائی ہوئی ہے کہ لوگ یہاں پہ پتھر پھینکتے تھے دیکھیں یہاں پہ اور بھی کچھ را وگرہ پھینکا ہوا ہے جوتے پھینکے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ جو اس غصے کی وجہ سے کہ ابو جہل جو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی اور جو کہ اسلام کا بڑا دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا تو اس کے اندر اس کونہ کے اندر جہانمل واصل کیا تھا تو اس غصے کے ساتھ یہاں پہ پتھر پھینکتے ہیں لکڑیاں پھینکتے ہیں جو کچھ بھی ان کو یہاں پہ ملتا نا وہ پکڑ کے اس کے اوپر پھینکتے ہیں تو ہم بھی لانت بھی جتے ہیں اگر یہی وہ جگہ ہے اس ابو جہل کے اوپرچس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی یہ وہ جگہ ہے یہ وہ کونہ ہے جس کونہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو جہل اور اس کے جو ساتھی تھے بڑے بڑے جو سردار تھے اس وقت جس میں ابو جہل تھا اور بڑے بڑے سردار جو کہ ستر مشرقین اس غزوہ بدر کے اندر قتل ہوئے تھے اور ان سب کو اس کونہ کے اندر جہانمل واصل کر دیا تھا اور بلکل سامنے دیکھیں تو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہوگا ایک تو وہ پہاڑ جو کہ کڑک پہاڑ پتروں کا بنا ہوا دوسرا آپ کو وہ ریت کا پہاڑ نظر آ رہا ہوگا جو کہ فرشتوں کے اترنے سے نزول سے ریت کا پہاڑ بن گیا تھا تو یہ وہ پہاڑ جس کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار فرشتوں کا نزول ہوا تھا جس وجہ سے یہ پہاڑ ریت کا پہاڑ بن گیا تھا اچھا خواتین و حضرات یہ جو میں آپ کو غزوہ بدر کا جو کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اس کا میدان دکھا رہا ہوں یہ وہاں ایک جگہ یا وہاں ایک زیارت ہے جو کہ سعودی ریبیہ نے اس میں چینجنگ نہیں کی ادروائز آپ سعودی ریبیہ میں کوئی بھی زیارت کرنے جاتے ہیں تو آلموسٹ ہر زیارت کو انہوں نے رینویٹ کر کے اس کو تبدیل کر دیا ہے لیکن یہ وہاں ایک میدان ہے جو کہ اسی طرح چھوڑا ہو جیسے کہ 1400 سال پرانا یہ میدان تھا یہ جو آپ کو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش اور یہ مسجد اسی جگہ پہ تمیر ہوئی ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا اس غزوہ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں مسلمانوں کو اس غزوہ بدر میں جو کہ ہونے جاری ہے اس میں فتح نصیب فرمانا اگر ہمیں اس جنگ میں شکست ہوگی تو اے اللہ تمہارا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا تو باقی اگر آپ نے پوری ہسٹری جان نہیں ہے اس غزوہ بدر کی تو میں نے ایک پوری ویڈیو بنای ہوئی ہے جو کہ اس وقت آئی بٹن میں شور ہی ہوگی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کا جو مقصد تھا وہ تھا ایک تو وہ جگہ دکھانے کا اس جگہ کی نشاندہی کرنا جہاں پہ ابو جاہل اور اس کے دوسرے ساتھی تھے جو ستر مشرقین مکہ تھے ان کو جہنمال واصل کیا تھا اور دوسرا مقام وہ دکھانا آپ کو جو کہ بڑا مقدس اور پاک مبارک جگہ ہے یہ مقام ہے جہاں پہ تیرہ صاحب اکرام جو کہ اس غزوہ بدر میں شہید ہوئی تھے ان کی قبور مبارک ہیں تو چلیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ والا مقام جا کے اچھا خواتین و حضرات آپ کو میں نے وہ جگہ دکھائی ہے جہاں پہ ابو جاہل اور اس کے جو بڑے بڑے سردار اس کے ساتھی ستر مشرقین کو جہنمال واصل کیا تھا اور وہ میدان بھی دکھایا جہاں پہ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی تھی اور اب میں پہنچا ہوں اس پاک دھرتی پہ اس پاک مقدس جگہ پہ جہاں پہ تیرہ صاحب اکرام جو کہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کی قبور مبارک ہیں تو پہلے یہاں پہ آپ تختی دیکھ لیں یہ وہ صاحب اکرام کے نام لکھے ہوئے ہیں جو کہ اس غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے تو ویڈیو کو پاؤز کر کے آپ ون بائی ون سب کے نام پڑھ سکتے ہیں اور اب آپ کو دکھاتا ہوں میں میرے سامنے جو قبرستان ہے جہاں جس کو شہدہ قبرستان کہا جاتا ہے میرے اس طرف اگر آپ دکھا سکیں یہاں اس قبرستان کو سعودی گورنمنٹ نے ابھی ڈیفینس لگا کے بند کر دی گئے لیکن اس کے اندر اس قبرستان کے اندر وہ صاحب اکرام ہیں تیرہ جن کی قبور مبارک ہیں تو آجائے میں آپ کو اب وہ قبر مبارک دکھاتا ہوں اچھا بھی ناظرین اکرام اب میں آپ کو وہ تیرہ قبر مبارک دکھاتا ہوں جہاں پہ صاحب اکرام کی تدفین ہوئی ہے پہلے میں آپ کو اس جگہ کی لوکیشن بتا دوں کیونکہ بہت بڑا یہ قبرستان ہے شہدہ قبرستان جہاں جہاں پہ آپ کو یہ فینس لگی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ پورا کا پورا شہدہ قبرستان ہے تو وہ سامنے وہ تختی ہے جہاں پہ صاحب اکرام کے ناموں لکھے ہوئے ہیں جو کہ شہدہ بدر کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اس تختی کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ میں کھڑا ہوں اس وقت اور یہ سامنے جو آپ کو قبر مبارک نظر آ رہی ہیں یہ ہیں ان صاحب اکرام کی قبر مبارک جہاں پہ ان کی تدفین ہوئی ہے اسلام علیکم احل القبور تو یہاں پہ اور بھی بہت ساری قبر مبارک ہیں جن میں اہل بدر اور بھی بہت سارے مسلمان تدفین ہیں اچھا بھئی ایک وقت تھا کہ جب ہم اس قبرستان کی اندر سے جا کے زیارت بھی کر سکتے تھے لیکن ابھی تقریبا سال ڈیٹھ سال پہلے یہ سعودی گورمنٹ کی طرف سے اس پورے شہدہ قبرستان کو رینویڈ کر دیا گیا ہے اور جو اندر جانے کا راستہ وہ بلکل باند ہے تو باہر کھڑے ہو کہ آپ اس قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو ان قبروں کی نشاندہ ہی بتا دیا کہ آپ نے کیسے ان قبروں تک پہنچنا جو کہ شہدہ بدر تھے تو جو تختی میں نے آپ کو دکھائی ہے اس تختی کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ آ جائیں اور جب آپ اپوزٹ سائیڈ کے طرف آ جائیں گے تو اس طرف جو بھی آپ کو قبریں نظر آئیں گی ان میں سے تیرہ قبریں ان شہدہ بدر کی ہیں جو کہ شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جو کہ بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں جو روغنے بلسان ہے وہ کہاں سے اصلی ملتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک بھائی بیٹھے ملیں گے یہ روغنے بلسان کی چھوٹی چھوٹی بوتریں راکھے اس کو روغنے بلسان کہتے ہیں میرے اگر آپ نے پہلے ویڈیو دیکھیں گے میں نے دو تین ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ روغنے بلسان کی کیا فائدہ ہیں کیوں استعمال کرتے ہیں تو وہ ویڈیو جو اس وقت آئی بٹن پر شوہ ہو رہی ہوگی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آج صرف آپ صرف تھوڑا صاحب کو دکھانا ہے روغنے بلسان ٹھیک ہے یہاں پہ روغنے بلسان کی جو مسوا کے رکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو کہ روغنے بلسان کے درخت میں سے اتار کے لئے کہے ہوئے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت خشبوہ بھئی یہ روغنے بلسان کی جو چھوٹی چھوٹی ٹہنی ہے اور اسی طرح جو روغنے بلسان کا اوئل ہے اس میں سے بھی بہت پیاری خشبوہ آتی ہے اور اس کو دودھ کے اندر ڈال کرنا استعمال کرتے ہیں اور اس کی آپ مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کا بٹن زود بائیے گا تو مجھے دیں آج تک کی ویڈیو سے اجازت انشاءاللہ ایک اور نئی بہتری ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گا اللہ حافظ